بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں پر اللہ پاک کی خاص رہنتیں اور برکتیں ہوں آمین ماہ رجب کی آخری دس راتوں میں اتنی برکت ہوتی ہے اگر ہر رات یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو رزق دولت بارش کی طرح برستی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی بھی بہن بھائی آج کے اس مشکل دور میں پریشان رزق کی وجہ سے ہوں جن لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی ہے غربت ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہے تو میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ یہ عمل لازمی کریں آج کے اس دور میں انسان کسی دوسرے انسان سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا جس طرح کی حالات چڑھ رہے ہیں تو اس دور میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ نماز کا احتمام کریں اور تسبیحات اور وضائف وغیرہ کریں جس میں سب کچھ ہے اور اللہ پاک سب کو محتاجی سے دور رکھے سب کو رزق عطا فرمائے روزگار عطا فرمائے تانکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو آج ماہ رجب کی آخری دس راتوں کا ایک ایسا عمل آپ سے شیر کروں گی کہ جو دس راتیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ برکت والی ہیں بہت ہی زیادہ رحمتیں والی ہیں یہ بہت ہی زیادہ فضیلت اور عظمت والی ہیں اللہ پاک کو یہ راتیں بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ان کی قسم کھائی ہے اور ہاں اگر آپ ان راتوں میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانیں اللہ پاک آپ کو بے پناہ رزق اور دولت عطا فرمائیں گے اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم کریں گے آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے آج کے اس دور میں اللہ پاک کا ذکر ہی سب کچھ ہے اللہ کی یاد ہی سب کچھ ہے جو آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہیں تو اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں رزق کا طفان آ جائے گا رزق کا طفان آنے سے مراد کہ اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ یقین کریں آپ کو کسی کے آگے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کو دوسروں کی ضرورت کرنے والا بنا دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے یہ تصفیح پڑنے کی وجہ سے یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا جیسا کہ آپ کو بتایا ماہ رجب کی یہ آخری دس راتیں یہ بہت ہی زیادہ خاص راتیں گزر رہی ہیں یہ خاص لمحات یہ خاص دن گزر رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضع کر لیں اور جب بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے پہلے آپ نے ایک تصویح پڑھ لینی ہے رجب کی یہ آخری دس دنوں میں یہ عمل کر لینا ہے پاک کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آنا شروع ہو جائے گا اور اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ مان بھی نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ یہ راتیں اللہ پاک کو بے خد پسند ہیں اور ان راتوں میں جتنا ذکر کیا جائے جتنی عبادت کی جائے اتنی ہی کام ہے یہ عمل آپ ضرور کر لیں اور اپنے تمام دوستوں بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں اور ہاں ساتھ ساتھ نماز کا ہر صورت میں تمام لازمی کریں کیونکہ نماز پر نہ ہر مسلمان مار دورت پر فرض ہے اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی تفیق ادا فرمائے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں سکرین پر آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں ایک سو تیرہ مرتبہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے رات کو سونے سے پہلے باوضوحالت میں